مخالفین احمدیت تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تنگیاں وہ احمدیوں پر وعدد کر رہے ہیں احمدیوں پر تو اللہ تعالی اپنے وعدے کے مطابق ہر تنگی کے بعد کامیابیوں کے دروازے کھولتا چلا جا رہا ہے ہر مخالفت اور ظلم اور بربریت جو مخالفین اپنے زوم میں احمدیت ختم کرنے کے لئے کرسے ہیں ایسی ہر مخالفت کے بعد جماعت ترقی کے ایک اور سیڑی پر قدم رکھتی ہے اور مخالفین پر اللہ تعالی کسی نہ کسی رنگ میں اپنی ناراضگی کا ضرور اظہار فرماتا ہے لیکن افسوس ہے کہ پھر بھی لوگوں کو سمجھنی آتی اور نام نحاد مذہبی جبہ پوشوں کے ہاتھوں کھلونا بنتے چلے جا رہے ہیں آمد المسلمی کوئی اپنی عقل سے کام لینے کے لئے تیار نہیں ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالی ہمارے مخالف علماء کے حال پر رحم فرمائے کہ وہ جو کاروائی کر رہے ہیں وہ دین کے لئے اچھا نہیں بلکہ خطرناک ہے وہ زمانہ ان کو بھول گیا جب وہ ممبروں پر چڑھ چڑھ کر تیروی صدی کی مضمت کرتے تھے کہ اس صدی میں اسلام کو سخت نقصان پہنچا ہے اور آیت فَإِنَّمَعَلْ أَسْرَ يُسْرَنْ اِنَّمَعَلْ أَسْرَ يُسْرَ پڑھ کر اس سے استدلال کیا کرتے تھے کہ اس عسر کے مقابلے پر چودمیں صدی یسر کی آئے گی لیکن جب انتظار کرتے کرتے چودمیں صدی آگئی اور این صدی کے سر پر خدا تعالی کی طرف سے ایک شخص بدعوہ مسیح ماؤت پیدا ہو گیا اور نشان ظاہر ہوئے اور زمین و آسمان نے گواہی دی تو اول المنکرین یہی علماء ہو گئے پس علماء کا طریق اور رویہ حضرت مسیح ماؤت اللہ علیہ السلام کی بیسے سے شروع ہو کر اب تک یہی ہے اب تو یہ بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ کسی مسیح ماؤت کے آنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم ہم ہی کافی ہیں جو ہم رہنما ہیں یعنی یہ علماء نام نہاں جن کو خدا تعالی رہنما بنائے اصل رہنما وہی ہوتے ہیں نہ کہ خود ساختہ رہنما ورنہ دنیا داری کی اکل تو ایسے جاہلانہ بیان دلواتی ہے جسے فوراں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں خدا تعالی جس میں خدای رہنمائی کہ نور کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے گدشتہ جنو ایک خبر نظر سے گذری ایک بڑے سکولر کہلانے والے ڈاکٹریڈ کی ڈگری رکھ بھی ہے ہم کے پاس بارہ ڈاکٹر کہلاتے ہیں وفاقی وزیر بھی ہیں پاکستان کے اور اسلامی نظریاتی کانسل کے ممبر بھی رہے ہیں ان کے بارے میں اخبار میں ایک خبر آئی انہوں نے بیان دیا کہ اگر صدر امامہ صدر امامہ گراؤنڈ زیرو پر دو رکھت عید کی نماز پڑھ لیں کیونکہ آج کل گراؤنڈ زیرو کا کانٹروورسی جو مسئلہ جو بڑا چل رہا ہے کہتے ہیں کہ گراؤنڈ زیرو پر مسلمانوں کے ساتھ دو نفل پڑھ لیں تو مسلم امہ ان کو خلیفت المسلمین اور امیر المومنین تسلیم کر لیں تو جو بھی سوچ ہو اور جس سیاق و سواق کے ساتھ بھی انہوں نے یہ بیان دیا ہے ان کی اکل پر حیرت ہوتی ہے یہ انہوں نے مومنین کی فراست کا حال ہے ایسے مومنین پر ایسے خلیفت المسلمین ہونا چاہیے امیر المومنین اور خلیفت المسلمین کے لیے یہ کس قسم کے میار انہوں نے بنا لیا ہے کس قسم کے میار رکھ کر یہ بنانا چاہتے ہیں پس مسیح ماؤد کو نام مان کر ان کی آنکھ بھی ہر معاملے کوئی دنیا کی نظر سے دیکھتی ہے اس بات سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اندھیروں کی کیا قیفیت ہو چکی ہے اور کہتے یہ ہیں کہ ہمیں کسی مسیح و مہدی کی ضرورت نہیں رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کی حالتوں پر احمد کرے پھر حضرت مسیح مہد علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اسلام نے بڑے بڑے مسائب کے دن گزارے ہیں اب اس کا خزان گزر چکا ہے اور اب اس کے واسطے موسم بہار ہے انمال اسر یسرن تنگی کے بعد فراخی آیا کرتی ہے مگر ملنان لوگ نہیں چاہتے کہ اسلام اب بھی سرسبزی اختیار کرے پس مسیح ماؤد کے آنے سے اسلام پر تنگی کا دور گزر گیا ہے مسیح زمان نے اسلام کی خصورت تعلیم کو روشن کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا تمام تارکوں کے باوجود جو اپنوں اور غیروں کی طرف سے کھڑی کی جا رہی ہیں احمدید کافلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے مختلف مذاب کے ماننے والے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے ہیں اور مسلمانوں میں سے بھی سعید فطرت امام الزمان کے ہاتھ پر جمع ہو کر اس اسلام کی تعلیم کو اپنا رہے ہیں جو فرقوں کی تفریق سے آزاد کرون اولا کے مسلمانوں نے اپنے پر لاغو کی تھی اور جو حقیقی اسلام کی تعلیم ہے یہ احمدی مسلمان وہ نمونے دکھا رہے ہیں جن کے عملی نمونے صحابہ رضوان اللہ علیہم نے ہمارے سامنے رکھے تھے جنہوں نے قربانیاں دیں اور اسلام کے جانوں کی قربانیاں دیں اور اسلام کی جھنڈے کو بلند رکھا جنہوں نے عبادتوں کے مایار قائم کرنے کی کوشش کی اور جان اور مال کو بھی خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے بے درے خرچ کیا جنہوں نے خدا اور اس کے رسول کی خاطر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی پس آج احمدی ہیں جو اس عملی نمونے کی تصویر ہیں جو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے نہ صرف تیار ہیں بلکہ دے رہے ہیں یہ نمونے ہمیں ہر اس مسلمان ملک میں نظر آتے ہیں جہاں احمدیت کے مخالفین احمدیت کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں اسلام کے نام پر زہر بھر رہے ہیں یا بعض حکومتیں ہمیں حکومتیں ہیں جہاں اپنے غلط مفادات کی حصول کے لیے ان غلط حرکات کرنے والوں کا ساتھ دے رہی ہیں لیکن یہ سب تنگیاں احمدیوں کو ان قربانیوں کی یاد دلا دیتی ہے جن کا میں نے ذکر کیا ہے جو قرون اولا کے مسلمانوں نے دکھائی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسر بھی تھا اور یہ اسر کی پیشگوئی بھی تھی اور یہ اس پیشگوئی کو دنیا نے دیکھا بھی مدینہ آ کر بھی یہ تنگی کا دور ختم نہیں ہو گیا مخالفتوں اور فتنوں کا دور ختم نہیں ہو گیا مسلمانوں پر جنگیں ٹھوسی گئیں دھوکے سے شہید کیے گئے بیر مونہ کا مشہور واقعہ ہے جب ستر صحابہ کو جو حفاظ تھے دھوکے سے ایک قبیلے نے شہید کیا ایک واقعہ رجی کے نام سے مشہور ہے اس میں بھی دس صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا ہے اور روایات کے مطابق ان دونوں واقعات کی اطلاع ایک ہی وقت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئے گیا جس سے آپ کو شدید غم پہنچا اور آپ روایات کے مطابق تیس دن تک ان ظالموں کے خلاف صبح کی نماز کے قیام میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے میرے آقا تو ہماری حالت پر رحم فرما اور دشمنان اسلام کے ہاتھ کو روک جو تیرے دین کو مٹانے کے لیے اس بے رحمی اور سنگدلی کے ساتھ بے گناہ مسلمانوں کا خون باہر رہے ہیں تو تنگی اور آسانی کا دور ساتھ ساتھ چلتا رہا اگر مسلمانوں کے خون بیعتے رہے تو نئے شامل ہونے والے اسلام میں مضبوطی پیدا کرتے رہے ہیں اور ہر تنگی کے بعد ایک بڑی کامیابی مسلمانوں کی تقدیر بنتی رہی اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سادق اور عاشق سادق کی صورت میں آپ کی بے ستسانی میں بھی یہی وعدے پورے ہونے ہیں اور آپ کی بے ستسانی یہی وعدے لے کر آئی ہے اللہ تعالی نے ہر تنگی کے بعد جو کامیابی مقدر ہونے کا وعدہ دو مرتبہ فرمایا ہے وہ اس لیے ہے کہ جو نظارے دورے اول والوں نے دیکھے تھے وہ آپ کی نشد سانیوں میں بھی ظاہر ہوں گے نام نحاد مولوی چاہیں یا نا چاہیں اسلام کی سرسبدی کا دور مسیح معاود علیہ السلام کے ساتھ اور آپ کی جماعت کے ساتھ مقدر ہے اگر دشمن کی طرف سے تنگیاں وارد کی جاتی ہیں تو کامیابیاں بھی پہلے سے بڑھ کر پہلے سے بڑھ کر اپنی شان کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہیں اس مسیح معاود علیہ السلام کے ساتھ بھی خدا تعالی نے وعدہ فرمایا اٹھارہ سو تیراسی میں ابھی آپ نے بیعت بھی نہیں لی تھی بلکہ دعویٰ بھی نہیں تھا اللہ تعالی نے آپ کو فرمایا بادل اسرے اسرہ یعنی تنگی تو ہے لیکن تھوڑی اس کے بعد فراخی بھی ہے کامیابیاں بھی مقدر ہیں یہ تکثیری تجمہ میں نے اس لیے کیا ہے حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس طرح نشان دی فرمائی ہے کہ عربی دانوں کے نزدیک الاسر کہہ کر تنگی کو محدود کیا گیا ہے اور یسر کو اس پابندی سے عزاد کر کے وسط دی گئی ہے یعنی تنگیاں تو ہیں مشکلات میں سے گزرنا تو پڑے گا لیکن ہر مشکل ہر تنگی تنگی بے شمار کامیابیوں کا مقدر بن کر آئے گی اور یہی الہی جماعتوں کا خاصہ ہے اور جس دین کو اللہ تعالی نے قیامت تک اپنی شان و شوقت کے ساتھ قائم رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے اور تمام نشانیاں بھی ہم پوری ہوتے دیکھتے ہیں اور ترقیق قدم بھی آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ اس بات پر اللہ وجہ البصیرت قائم ہوں کہ مخالفین اور علماء کی مخالفتیں ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے افراد کی جاننے قربان کرنے سے قومیں تو با نہیں ہوا کرتی بلکہ جب جذبے اور جوش اور عظم کے ساتھ جانے قربان کی جائیں اور قربانی کرنے کے عہد کیے جائیں تو وہ قوموں اور جماعت کی زندگیوں کو لمبا کرتی ہیں ان کی طاقت کو مضبوط کرتی ہیں اور جب خدا تعالی کے وعدے ان قربانیوں اور عظموں کو روشن تر کر کے ایمانوں کو مضبوط کر رہے ہوں تو پھر قربانیاں اور تنگیاں بلکل معمولی لگتی ہیں اور ترقیوں ایک نئی شان کے ساتھ نظر آتی ہیں حضرت مصرمہ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا اور مختلف انداز میں مختلف موقعوں پر فرمایا ہے دعویٰ سے بہت پہلے ہی خدا تعالی نے آپ کو تسلیہ دی ہیں اور دیتا رہا کہ میں جس کام کے لیے تمہیں کھڑا کرنے والا ہوں وہ چاہے جیسا بھی مشکل کام ہو میں تمہارے ساتھ ہوں اور فتح اور غلبہ تم دیکھو گے موسیقی